تو یہ دیکھیں دوستو ہماری سلائی مسین سے کتنی خراب سلائی آ رہی ہے اور دیکھ سکتے ہیں مسین بلکل خراب ہو چکی ہے تو یہ دیکھ کر سب سے زیادہ پرویلم ہوتی ہے جو نئے سیکھنے والے ہیں جو نیو بگنرز ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کتنی خراب طریقے سے سلائی ہوئی ہے اس طریقے سے بھی سلائی آتی ہے ابھی نیچے سے آتی ہے تو کبھی اوپر سے اس طریقے سے سلائی ہوتی ہے اور کئی بار اس طریقے سے سلائی آتی ہے جیسا کہ آپ پاس سے دیکھ سکتے ہیں اور کئی بار کیا ہوتا ہے مسئین اس طرح سے ٹانکہ چھوڑ کر چلتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد کبھی کبھی صلائی اس طرح سے آتی ہے تو یہ پروولم کبھی اوپر والے صلائی میں ہوتی ہے اور کبھی نیچے والی صلائی میں یہ پروولم ہوتی ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہماری صلائی مسئین دھاگا بھی توڑتی ہے تو چاہے آپ کی امریلا بڑی مسئین ہو چاہے ہارپ سٹل چھوٹی مسین ہو تو اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اسی پروگلم کو سولو کر پائیں گے اور جتنی طریقے سے یہ خراب سلائیاں آ رہی ہیں تو یہ سلائیاں آپ صحیح کر پائیں گے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے یہ سلائیاں خراب کیوں آتی ہیں کس بجا سے آتی ہیں اور اس پروگلم کو کیسے صحیح کریں دوستو میں ہوں اکیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکیل فیسن ڈیزائنر مسین کی سیٹنگ کرنے سے پہلے میں نیو بیگنرکس کو کچھ بتانا چاہوں گا آپ کی سلائی مسین کتنی بھی اچھی چلتی ہو کتنی بھی فینسنگ کے ساتھ میں سلائی آتی ہو پر سلائی مسین میں تیل ضرور ڈالنا ہے اوائل ضرور ڈالا کریں اور خاص کر کے جو مسین کا سٹل ہوتا ہے اس میں تو روز ہی تیل پڑنا چاہیے تب آپ کی مسین ہمیشہ اچھی چلتی ہو اب آتے ہیں مین ٹوپک پر تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے دھاگا کیوں ٹوٹتا ہے چاہے سوئی کے پاس سے ٹوٹتا ہو چاہے نیچے باووین کیس کی طرف سے ٹوٹتا ہو اس کے بعد ہم بات کریں گے یہ جو ٹاپ دکھ رہا ہے تو یہ مسین نے بہت لمبا لمبا ٹانکہ چھوڑا ہے اس طریقے سے تو یہ پرابلم بھی بہت سارے لوگوں کے سامنے آتی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو یہ چیک کر لینا ہے کہ ہمارے سوئی صحیح سے لگی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ کے پاس پیچکس نہیں ہے تو آپ اس سے بھی کھول سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہاں سے ہم لگائیں گے اس کو اس طریقے سے اور یہاں سے ہم کھولیں گے اور یہاں پر دیکھیں گے یہ خانچہ بنا ہوتا ہے اس طریقے سے میں آپ کو پاس سے دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں یہاں سے لے کے اوپر تک یہ خانچہ بنا ہوتا ہے اور ایک سیٹ سے خانچہ نہیں ہوتا ہے ایک سیٹ سے اس طریقے سے ہوتی ہے یہ دیکھیں چپٹی ہوتی یہاں تک تو یہ اوپر تک جو لکیر بنی ہوتی ہے تو یہ لکیر بھالی سیڈ ہم کو ادھر کرنی ہے باہر کی اور بلکل اس طریقے سے اس طریقے سے سوئی لگائیں تو کچھ لوگ کیا ہوتا سوئی کو اُلٹا لگا دیتے ہیں اس پر جو کھانچہ بنا ہے وہ اس سیڈ میں کر دیتے ہیں تو گلت سوئی کسنے کی بجے سے آپ کی مسین صحیح نکلتی ہے دھاگا بھی توڑتی ہے اور ٹاپ بھی کرتی ہے یعنی ٹاکہ چھوڑ کر چلتی ہے تو پہلے آپ سوئی کو صحیح سے کسیں گے اس کا جو کھانچہ جو ہے ادھر کی اور کرنا ہے باہر کی اور اور اس طریقے سے ہم نے سوئی کو کل دینا ہے تو دیکھیں اگر آپ کی مسین دھاگا توڑ رہی ہے یا ٹاپ کر رہی ہے یا ٹاکہ چھوڑ کر چل رہی ہے تو اس کے لیے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ سوئی کو تھوڑا سا نیچے کریں گے اسی جیسے میں نے بھی کھولا تھا یہاں سے اس طریقے سے تھوڑا سا ڈھیلا کریں گے اور سوئی کو قریب آدھا سود نیچے کو کر دیں گے اگر ٹاکہ چھوڑ کر چل رہی ہے یا ٹاپ کر رہی ہے تو آپ تھوڑا سا سوئی کو نیچے کر دیں گے اس کے بعد چیک کریں گے اور اگر پھر بھی صحیح نہیں چل رہی ہے تو پھر آپ کیا کریں سوئی کا نمبر چینج کر دیں جس نمبر کی سوئی چل رہی ہے اس سوئی کو ہٹائیں دوسر نمبر کی سوئی لگا کر دیکھ لیں یا سیم اسی نمبر کی بھی لگا کر دیکھ سکتے ہیں اگر پھر بھی صحیح نہیں چل رہی ہے تو آپ اس کی بابین کیس کو چینج کر دیں اب اس کے بعد اگر آپ نے یہ سب کچھ کر لیا پھر بھی آپ کی مسین صحیح نہیں چل رہی ہے تو کیا ہوتا ہے ہماری یہ والی سریعہ ہوتی ہے تو یہ چلتے کلتے گھر جاتی ہے اور اس بجے سے یہاں پر گیف ہو جاتا ہے اور یہ ہلنے لگتی ہے اور اس کے ہلنے کے بجے سے ہماری مسین کے سلائی صحیح نہیں آتی ہے تو اس کو پھر میکینک کے پاس جا کر چینج کروانا پڑتا ہے اگر آپ کومنٹس کریں گے تو اس پر بھی میں ویڈیو بنا دوں گا گھر پر نئی سریعہ کیسے ڈالیں اس کے بعد ایک پروبلم یہ بھی ہوتی ہے یہ جو نیچے سیٹل ہوتا ہے جس پر ہم باوین کیس لگاتے ہیں وہ پرانا ہونے کی بجے سے بھی کئی بار ہماری مسین صحیح نہیں چلتی ہے اور کئی بار یہ بجا بھی ہوتی ہے جو سیٹل کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ سیٹل کئی بار گھوم جاتا ہے اس بجے سے ہماری مسین صحیح نہیں چلتی ہے تو یہ کئی کارن ہوتے ہیں اور کئی بار کیا ہوتا ہے ہماری یہ سریعہ بھی خراب ہوتی ہے اور سیٹل بھی خراب ہوتا ہے تو اس بجے سے بھی ہماری مسین صحیح نہیں چلتی ہے دیکھیں اب بات کر لیتے ہیں یہ جو دھاگہ اس طریقے سے آتا ہے اس طریقے سے جو ٹانکہ آ رہا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے گول بول دھاگے کے ٹانکے دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے جو سلائیاں آ رہی ہیں اس کیلئے کیا کریں تو دیکھیں یہ اس طریقے کی جو سلائیاں آتی ہیں وہ کبھی تو اوپر سے آتی ہیں اور کبھی نیچے والی سیٹ سے آتی ہیں اگر اوپر سے اس طریقے کی سلائیاں دیکھ رہی ہیں تو آپ بابین کیس کو نکالیں گے ایک بار تو اس پر ہوتا کیا ہے کئی بار ہماری بابین کیس کا دھاگہ بہت زیادہ ڈھیلا ہو جاتا ہے لوز ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہماری سلائیاں اس طریقے سے آتی ہیں تو آپ پیچ کس کی مدد سے اس کا یہ والا پیچ ہوتا ہے یہ والا چھوٹا سا اس کو آپ کس دیں گے ٹائٹ کریں گے تو یہ سلائی صحیح ہو جائے گی پھر بھی اگر آپ کا دھاگہ ٹائٹ نہیں ہوتا ہے جھٹکے سے آ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے یہ والے دونوں پیچ کھولیں گے اور یہ پتی لگی ہوتی ہے اس کو ہٹا کر یہاں سے آپ صفائی کر لیں گے اس کو بلکہ صحیح سے صاف کر کے یہاں پر اوائل ڈالیں گے اس کے بعد کسیں گے تو آپ کی بابین کیس بلکہ صحیح ہو جائے گی اور دھاگہ بلکہ صحیح آئے گا اب ہم آپ کو آگے بھی بتاؤں گا یہ دھاگہ کتنا ٹائٹ چلانا ہے کتنا لوس چلانا ہے اور یہاں سے دھاگہ کتنا ٹائٹ کتنا لوس چلانا ہے کیس کو کیسے صحیح کریں اس کی فل رپیئر کیسے کریں اس ویڈیو کا لنکھ ہمیں جوڈیو کے ڈسکرپن میں دے دیں گے تو یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا اگر اوپر سے ٹاکہ صحیح نہیں آ رہا ہے تو آپ اس طریقے سے بابین کیس کا دھاگہ ٹائٹ کریں گے کئی بار یہ پروبلم اس طریقے سے آتی ہے جب ہم صلائح اس طریقے سے لگاتے ہیں اور یہ پروبلم نیچے ہو جاتی ہے تو کیا کریں تو کیا ہوتا ہے تو اوپر کا دھاگہ کا اوپر دھیلہ ہوتا ہے اس بجے سے یہ صلائح اس طریقے سے آتی ہے تو آپ اوپر کا دھاگہ بیلکل ٹائٹ کریں گے اس طریقے سے اور اگر پھر بھی آپ کا دھاگہ ٹائٹ نہیں ہو رہا ہے تو کیا کریں گے آپ اس طریقے سے تھوڑا لوس کریں گے ڈھیلہ کریں گے اور جہاں پر بیچ میں یہ دھاگہ فس کر چلتا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ کڑھائی جیسی ہیں بیچ میں اس کو آپ اس طریقے سے پکڑیں گے اور یہاں پر آپ فوک ماریں گے اور آپ چاہیں تو پورا بھی اس کو کھول سکتے ہیں سارے پارٹس کھول سکتے ہیں اس پر بھی ہم نے ویڈیو بنایا ہے ٹانسن کو کس طریقے سے گھر بیٹے سہی کریں نیا تار کیسے ڈالیں پرانے تار کو کیسے سہی کریں اس پر بھی ہم نے فل ویڈیو بنایا ہے تو وہ ویڈیو آپ ہماری چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کی صفائی کریں گے کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے اس پر دھاگا بغیرہ پھج جاتا اس کے اندر تو اس بجے سے دھاگا ہم ٹائٹ کرتے رہتے ہیں پھر بھی دھاگا لوج رہتا ہے یہاں سے اور ٹائٹ نہیں ہو پاتا ہے تو اس کی صفائی کریں اور دھاگے کو ٹائٹ کر دیں تو اب اگر آپ کی سلائی نیچے سے صحیح نہیں آ رہی ہے تو اس طریقے سے ٹائٹ کرنے میں آپ کی سلائی نیچے سے بھی صحیح آنے لگے گی تو دیکھیں اب بات کر لیتے ہیں ہم کو یہ دھاگے کتنے لوج کتنے ٹائٹ چلانے چاہیے تو دیکھیں جب بابین کیس کا دھاگا ڈھیلا ہوتا ہے تو ہم اس طریقے سے جب اس کا دھاگا پکڑیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دھاگا کھیچ رہے ہیں پر ہماری بابین کیس بہی پر رکھی ہوئی ہے اور ہونا یہ چاہیے جب ہم دھاگا اوپر کو کھیچیں تو بابین کیس ساتھ میں اٹھ کر آنا چاہیے تو دیکھیں ہم نے یہاں سے اس کے پٹھلی ہٹا لیے اور یہ جو سیٹ سے اس کے کنار دی گئی ہے دونوں سیٹوں سے کنار دی گئی ہے تو اسی سے ہم اس کا پینچ تھوڑا ٹائٹ کر دیں گے تو لوس ٹائٹ یہی سے ہو جاتا ہے تو اس کا پینچ یہی سے لوس یا ٹائٹ کر سکتے ہیں آپ اس طریقے سے یہ دیکھیں تو اب دیکھیں دوستو ابھی جو میں اس طریقے سے دھاگا پکڑ کے اٹھا رہا تھا تو یہ اندر والی اس کی بابین گھوم رہی تھی بابین کیس یہی رکھی تھی دھاگا کھچ رہا تھا پر یہ بابین کیس نہیں اٹھ رہا تھا اب دیکھیں دہان سے دیکھئے میں نے ٹائٹ کر دیا ہے تو یہ میں آپ کو اندازہ دے رہا ہوں آپ کو دھاگا اتنا ٹائٹ کرنا ہے کہ آپ کی بابین کیس اٹھ جائے ٹھیک ہے اور جب آپ اس طریقے سے پکڑیں گے تو دھاگا اس طریقے سے کھچ کر آنا چاہیے آپ کو یہ لگے کہ دھاگا زیادہ ٹائٹ بھی نہیں ہے اور دھاگا زیادہ لوز بھی نہیں ہے اور آپ کو دھیان اکھنا ہے دھاگا جھٹکے کے ساتھ تو نہیں آ رہا ہے تو اب بات کرتے ہیں یہاں سے جو دھاگا چلتا ہے تو اس کا کیس سے پتہ لگائیں کہ یہ والا دھاگا ہم کو کتنا ٹیٹ ہی ہے کتنا لوز چلانا ہے جتنا ٹیٹ باووین کیس میں دھاگا چل رہا ہے آپ کو اندازہ لے لینا ہے اسی طریقے سے آپ یہ والا دھاگا پکڑ کر دیکھیں گے تو جتنا ٹیٹ اس باووین کیس میں دھاگا نکل رہا ہے اتنا ہی ٹیٹ یہاں سے آنا چاہیے یہاں بھی آپ کو دیکھ لینا ہے جھٹکے سے تو نہیں آ رہا ہے دھاگا اگر جھٹکے سے آ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا اس کو اس طریقے سے لوز کر سکتے ہیں اور پھر بھی اگر آ رہا ہے تو آپ یہاں پر ایک بار آئل ڈال دیں گے بیچ میں تو کل بلا کے دھاگا اتنا ٹیٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ لگنا چاہیے کہ دھاگا ٹیٹ بھی نہیں آ رہا ہے اور لوز بھی نہیں آ رہا ہے اور اس کے بعد یہاں بھی چیک کریں گے تو دونوں دھاگوں کی سیٹنگ ایک جیسی ہونی چاہیے تو آپ کی مسین کی سلائی پرفیکٹ اور صحیح آئے گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فور بوچنگ